بتانا سراغتر پردیش قلال بجکر کو جس نے پروٹیسٹ کرنے والے اس جعوید کی گھر کو بلڈوزر سے بلڈوزر صرف زمین دوست کر دیا ہے بتانا آپ نے میڈم شرمہ کے گھر پر کون سا بلڈوزر چلایا اس جھگڑے کو کھلا کرنے والی کون تمہاری میڈم شرمہ جو بے لگام پہ زبان گھوڑی بنی بیٹی اس کے گھر پر بلڈوزر چلنا چاہیے آپ نے نہیں چلایا آپ نے کس کے گھر پر بلڈوزر چلایا وہ جو ایک ایکٹیویسٹ تھا جو ایک لوگوں کے پریشونی میں کام آتا تھا جعوید کا گھر اس کے گھر میں آپ نے بلڈوزر چلا دیا وہ بھی جعوید کا گھر نے اس کی ماں کا گھر اس کی بیوی کا گھر اس کی بیٹی کہتی لیکن نہیں آپ نے دیکھا اس کی بیٹی بہت بہت بروٹیسٹ میں حصہ لیتی بروٹیسٹ ہمارا حق ہے تو ایسن ملپی سبلی وینا اوڑا اس کا کیا مطلب ہے اتر پردیش کے جنری شریف بتاؤ لال پو جکرسہ کیا مطلب ہوتا ہے تو اسمبل پیس ایبلی ویداؤت آم جمع ہونا احتجاج کرنا بینہ کسی ہتھیار کے یہ بھارت کے ایک ایک سب کی سب کا یادکار سب کی یہ چوائیس اور سب کی یہ مرضی اب بلڈوزر کہا گیا آپ کا بل میں گھس گیا اے جو اگنی پت کے نام پر کیسیوں ٹرینیں جلائی جا چکی تھاپ بلڈوزر آپ کی بلڈوزر میں آپ لگا دیا گیا یہ نفرت نہیں بن کھروگے یہ نفرت کی نیتہ کی بن نہیں کھروگے تو یاد اتنا اس نفرت میں تمہاری کرسیاں بھی جل کر راکھ ہو جائیں اس لیے کہ نفرت کی راجمتی زیادہ دن تک نہیں چلتی ان ناپاک اور نالائک اور ان شرابین ایاش ان ایاش عزت دا تھوائکوں کے بیان پر عزت دا تھوائکوں کے بیان سے ہم عائشہ کی صداقت عدالت مجروح نہیں ہو سکتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پسینے صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ تم کو مبارک ہو تم ناپاک نہیں ہو تمہاری پویترتہ کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے امم عائشہ خوش ہوتی ہے امم عائشہ کی ماں بولتی ہے اے عائشہ اللہ کے نبی کا شکریہ دا کرو امم عائشہ بولتی ہے نہیں جانتی میں اللہ کے نبی کو میں اس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گی جس اللہ نے میری پراد کا اظہار کیا وہاں پر اللہ کے نبی کا انکار کرنا یہ نازوں نعم میں تھا یہ نخرے میں تھا یعنی میں اللہ کے نبی کو نعمت سب سے پہلے اس اللہ پہ شکریادہ کرنا چاہتی ہو جس اللہ تبارک و تعالی نے میری برات کے لیے تقریباً نو دست آیتیں نازل فرمائی میڈم شرمہ تم سے پہلے بھی یہ غلطی کر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی غلطی کی نوارن کے لیے اس کی دفاع کے لیے دست آیتوں کو نازل فرماتا ہے تم لاکھ خیامت تھا کوشش نہیں کر لو امہ عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے دنیا مٹ سکتی ہے دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے امہ عائشہ جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے امہ عائشہ سچی ہے اور ہماری ماں قیامت تک رہے گی تمہاری غلط بیانی سے ان کی پویدرتہ میں کوئی آج نہیں آسکتی انشاءاللہ سور نور میں وہ آیتیں سب کے سب جو چال بنا رہے تھے بیٹھ کر ٹی وی بیٹھ میں ہاں آئی سٹینڈ وی سٹینڈ وی سٹینڈ وی میڈم شرمہ وی سٹینڈ وی میڈم شرمہ سب 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 ایمیل سی کیا ایمیل ایس کیا ایمیل ایس کیا اس دیش کے اندر ہر کسی کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے لیکن اگر کوئی دھرمی کے نام پر ہنسہ کرتا ہے ظلم کرتا ہے تو اس کو اس ڈسکریمنیشن کی پروہیبیشن کیا گیا ہے آپ دیکھیں گے کئی کئی پر لکھا ہوتا پروہیبیٹیٹ کیا دنگ این ڈرائیب ایس پروہیبیٹیٹ یعنی شراب پی کر گاری چلانا یہ قابل جرم ہے پروہیبیٹیٹ اس موکنگ پروہیبیٹیٹ مطلب ناجائیس ہے حرام ہیں پرتبند یہی لفظ استعمال ہوا پروہیبیشن اوپ ڈسکریمنیشن اون گرانس آف ریلیجن دھرم کے نام پر لوگوں کے بیچ میں بھامنا پیدا کرنا اور دوسرا ریس کاس اورگنائزیشن کے اعتبار سے تم دیوبندی ہو جی تم بریلوی ہو جی تم دستاخر اصول ہو اگر کوئی دیوبندی ہے بریلوی کے بیچ میں یہ جھگڑا کوئی پیدا کرتا ہے تو بھارت کا سمیدھان اس کو پرمیشن نہیں دیتا کاس اور آگے کیا کہا سیکس ارے تم تمہاری تو ناک چھوٹی اور تم کیسے سیکس سیکس کا مطلب جنس جنس کی ایک دوسری جنس کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے مرد مرد کی مخالفت کرتا ہے عورت کی مخالفت کرتا ہے یا کوئی عورت 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 شادی کرتے مرد مرد شادی کرتے جس کو لیسپین مولتے ہیں لیسپین یہ بھارت کے اندر پرتی بند ہے یورپ کنٹری میں ہیں مرد مرد میں شادی کر لیتے ہیں ایک لڑکا دوسرے لگے پسند آیا شادی کر لیتے ہیں تو ٹائی نوٹ ویتی چہ در وائز ویس وائز ویت وائز گرل ویت کرل وہ شادی کر لیتے ہیں آپس میں اگر کوئی بھارت کے اندر ایسا کرتا ہے ایک جن سے دوسرے جن سے اگر نفرت پیدا کراتا ہے تو پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن سیکس پلیس اوپ پر علاقے کے اعتبار سے نہیں تم بیہاری ہو جی تم کو روم نہیں دیں گے کیونکہ تم بیہار سے آنے جیسے کل ہنگ ہے کرنو لاندرہ پردیش وہاں گئے اگر وہاں کے کچھ لوگ اگر یہ کہیں ارے یہ بیہاری مقرر آگا ہے اب دل خیر آبادی صاحب کے بارے میں یہ کہیں کوئی کہ بھئی دل خیر آبادی صاحب کیوں بیہار میں آتے پروگرام کرنے کے لیے احتجاج کریں گے پروٹسٹ کریں گے یا بھی دعاو پیدا کریں گے ایسا ماحول بنا دیں گے یا جیسے ہم کے دل صاحب کے یہاں پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے انتظار رہتا ہے بہت سارے لوگوں کو پروگرام میں گئے اس بات بہت خوبصورت پروگرام منظم پروگرام کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے ایسا منظم پروگرام تو وہاں گئے اگر وہاں کے لوگ بولیں گے کہ اور کوئی نہیں ملا تھا بیہار سے مولانا کھوٹا کے لے کر آگئے اس بات میں وہاں پر دنگا پیدا کر دیا تو یہ گلٹ پلیس آب برت کا مطلب سمبیدھان پڑھ کر سمجھا رہاو میرے ساتھیوں میرے دوستوں میری ایک عادت ہے ہم کسی چیز کو چھپاتے نہیں ہیں بخاری کی ہوایت ہے اگر کوئی کسی جانکار اور کسی علم کو چھپاتا ہے کسی جانکاری کو چھپاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تمام کے تمام انسانوں کی لانت ہوتی ہے میں نہیں چھپاتا ہوں میری عادت چھپانے کی نہیں ہے میری پوری عادت کہیے یا یہ کہیے کہ لا بلوا دیتا ہے میں بولتا ہوں اس لیے تاکہ کوئی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہے پلیس آف برد علاقے کے اعتبار سے بھید بھاؤ پیدا کرنا پروہیبشن آف دسکریمنیشن آن کراؤنس آف ریلیجن آرٹیکل نمبر 15 آرٹیکل نمبر 15 بھارت کے سمبیدھان کھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ قانونی اعتبار سے اس میں پرشرما کے ہاتھ میں حد کری لگا بہت سے لوگ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں جن کو فانسی دو فانسی کا پرابدھان نہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جناب اس کو قتل کرو قتل کا بھی پرابدھان نہیں آپ بھارت میں رہتے ہیں بھارت کے سمبیدھان سے بڑھ کر کوئی ڈیمان نہیں کر سر سے پرابدھان یہ ہے کہ اس کی گرفتاری ہو اس کو جیل ہو سخت سے سخت قانون بنے سخت سے سخت اس کو سزا دی جائے تاکہ آنے والا کوئی بھی انسان اس آنے والے ٹائم پہ کوئی کسی کے خلاف کوئی کسی دھارمک پرسن کے خلاف کوئی بات نہ کرے اور کوئی کسی کے اوپر الیگیشن نہ لگا یہ تو پرابدھان ہے بعض جگہ میں ہمارے نوجوان اگر ہو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں آگ جلاتے ہیں گاڑیاں توڑ دیتے ہیں نہیں کبھی بھی پروٹیکشن کرنا ہے آپ کی یہ پروٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں احتجاج آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا فرنمنٹل رائٹ ہے لیکن آپ کسی سرکاری پروپرٹی کو ڈیمیج کریں گے یہ آپ کو اس کی پرمیشن بلکل بلکل نہیں دی جاتی لیکن ہاں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے مسلمان تو ایسا نہیں کرتے البلتہ جو مدسر کو گولی لگی جھارکھن کے اس بچے کو راجی وہاں کے چیف منسٹر نے یہ کہا ہم نے گولی چڑھانے کی پرمیشن نہیں دی لیکن پھر بھی اس بچے کے سر پر گولی کیسے جواب دینا پڑے گا پولیس والے بھائی سا ابھی وہ سوچن میڈیا پہ چند آنا ہے کیا بڑھلا کی نہیں اس کو پولیس کی گولی نہیں لے گی اس کو بھیرو سنگ کی گولی لے گی وہ بھیرو کو پکڑو بھیرو کو پکڑنے کے لیے ای ڈی کو نہیں بھیجے گا سی بی آئی جانچ نہیں کروائیں گے بھیرو کو پکڑنے کے مدسر کی پشت پناہی کون کر رہا تھا ان کے گھر پر بلڈوزر چلا گھر پر بلڈوزر ہی چلا کا انصاف دلانا ہے تو پھر سیویل سرویسز میں پھر یہ ڈی ایم ہے ایس پی ہے ایس ڈی ایم ہے ڈی ایس پی ہے ایس ڈی او ہے وغیرہ وغیرہ ایس اچو ہے آئی سی ہے آئی او ہے ان سب پتا دی کار ان سب پرشاہشن کے لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے جنا سارے سیکشن کو بند کر دیجئے پیسہ بھی بچے گا اگنی پت والا قانون مطلب یہ چار سال کی نوکری چار سال کی نوکری چار سال میں ریٹائر ہے اس کے بعد کیا کریں گے جا کر دھان کٹے اس کے بعد یوں کہا جاتا ہے کہ چار سال ریٹائرمنٹ ہو جانے کے بعد پتچیس پرسن اس پرسن لیا جائے گا اس میں سے عجیب اگر لڑکا بیس سال کا ہے چوبیس سال کی عمر میں ریٹائر ہے یعنی شراب پینے کے لیے پتچیس سال عمر چاہیے پتچیس سال سے پہلے اگر کوئی بچہ شراب پیتا ہے تو اس کو پتچیس سال عمر میں شراب اب بتائیے جب فوجی ہمارے جائیں گے تھامیں گے وہ بڑے بڑے ایکے فورٹی سیون وزن ہوگا اتنا چوبیس سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے وہ ابھی تو شراب پینے کا بھی اس کی عمر نہیں ہوئی اس کے اوپر ابھی سے آپ نے پرتبن لگا دیا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر بلڈوزر سے انصاف کرانا ہے بلڈوزر بھی آپ کا نہیں بلڈوزر لفظ بھی آپ کا نہیں یہ وہاں سے آیا پیٹین سے آئے بلڈوزر وہاں سے منگ آیا گیا وہاں سے ہوتا پارسر آئے تھے پیٹین کے وہ جناب بڑے وہاں کے بڑے لیڈر صاحب آئے تھے لو میں آ گیا بلڈوزر لے کر اور ہم جتنے بھی امعتی کرمن ہے اور جتنے بھی غلط ناجائز قبضے ہیں ان کو ہم ہٹائیں گے ان کو ہم توڑیں گے تو بتا آپ کب آپ پلڈوزر چلا دے تینی کے بیٹے پر آٹھ کے آٹھ کسانوں کا قاتل سپریم کورٹ نے ان کے زمانت کو ریجیکٹ کیا میری بات پھائی دنیا کے اندر دنیا بھی اعتبار سے ہوتی لیکن یہ اصلاح معاشرہ ہے علماء کی عدالت میں بیٹھ کر بولتا ہوں میں صرف نماز روزہ حد زکاہ کی فضیلت اور ان کی باتیں کرنا اگر یہ سمجھیں گے کہ ہم یہ اصلاح معاشرہ تو غلط ہے اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کے سماج میں کوئی دنیا بھی اعتبار سے جنم کرتا ہے تو آپ اس کو روکیں وہ بھی اصلاح معاشرہ ہے اصلاح معاشرہ یہ ملک ہمارا پورا کا پورا معاشرہ ہے یہ گھرپ تو ہو چکا یہ لوٹے را بن چکا اس کی اصلاح کی بات کرنا اس کیلئے تو ریٹ شور ووئیس اپنے آواز کو بلند کرنا یہ اس لئے معاشرہ کے زمرے میں آتا ہے آپ پوچھیں علماء کرام سے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اس لئے ہم ڈیمان تو کر سکتے ہیں ہم اللہ کے سامنے کہیں گے مرنے کے بعد اے اللہ حضرت ابو دجانہ نے تو اپنی پشت کو اپنے سینے کو تیر اور تلوار کے سامنے پیش کیا تھا زمانہ تیر تلوار کا نہیں تھا لیکن ان کھرپ اور ان بجبان اور پیلگان کھوڑوں کے سامنے ہم اپنے اپنے پورے سر سے پیر تک اپنے پوری پاڑی کو اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے اللہ کے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لئے ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کل قیامت میں اگر حساب و کتاب کی بات اور سوال ہو تو وہاں پر ہم جواب دے سکیں انگلی کٹا کر شہیدوں میں بھی اپنا نام ہم لکھا سکے اس لئے ہم یہیں پر کھڑے رہیں گے وہ ایم ایلے یہ بولتا ہے ساپ لفظوں میں کتنے لوگ ہیں یہ پاکن ہیں یہ آشد رسول ہیں تو میں آج ایم ایلے نہیں ہوں مولانا میں ایک عام ایک آشد رسول ہو میں ایک دیوانہ رسول ہو اس سے بڑی اور کوئی ایمیت اور ایسیت آج اس دھرتی پر میری نہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تجھ بول کر امہ آئی شاہ کے سامن میں سستی پبلیسٹی حاصل کر لیں گے اس دیش کا قانون تمہیں پرمیشن نہیں دیتا ہے اٹھاؤ بھارت کے سمبیدھان کا دفعہ نمبر پندرہ پروہیبیشن آف دسکریمیریشن آن کراؤنس آف ریلیجن پروہیبیشن میڈم پروہیبیشن نہیں پڑا ہے تو پڑنا اس کو اوکسپورٹ ڈکشنیڈی میں اس کا سترجمہ ڈھونڈو پروہیبیشن آف دسکریمیریشن پروہیبیشن مطلب غلط ناجائی حرام مان منہ اجازت نہیں پروہیبیٹیت پروہیبیشن آف دسکریمیریشن بھیت تھا اور پیدا کرنا آف دسکریمیریشن بھیت تھا اور پیدا کرنا آن کراؤنس آف ریلیجن دھارمک آدھار پر یہ گناہ ہے یہ جرم ہے یہ بہت بڑا بہت بری بات مانی جاتی ہے کہاں پر بھارت کے سمبیدھان کے اندر پروہیبیشن آف دسکریمیریشن آن کراؤنس آف ریلیجن ریلیجن دھرمک آدھار پر کہ نہیں یہ تو اللہ کے نبی تھے چھ سال کے عمر میں ایک بیٹی سے آپ نے نکاح کر لیا بڑا سستا سا سوال آپ نے کر گیا اور یہ بھی بلتی ہے بات میں کہ ہم نے وہ بولا ہے جو مسلمانوں کے قرآن میں کہیں مسلمانوں کے قرآن میں ہے لکھا ہوا کہیں پر بھی پورے قرآن میں کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ اممہ آئیشہ سے نو چھ سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کیا حدیث میں ہے حدیث مبارکہ میں ہے قرآن میں نہیں قرآن اور حدیث there is quite different between قرآن اور حدیث because قرآن there's not any kind of doubt doubt placed book in the world to the entire world the قرآن کریم because اللہ firstly carried and mentioned and said ذالک الكتاب العرب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی doubt نہیں the قرآن and sometimes have doubt تو قرآن وہ ہے جو کبھی کبھی یہ حدیث وہ ہے جو کبھی کبھی اس کے اندر doubt ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اسماء رجال روایات کرنے میں یہ جب اس کی تحتیق کی جاتی ہے تب پتا چلتا کونسی حدیث صحیح ہے کونسی حدیث صحیح ہے کونسی حدیث موضوع ہے کونسی حدیث منگڑت ہے لیکن قرآن میں نہیں the قرآن and hadith میڈم شرمہ جندل صاحب the قرآن and hadith there is a quite different between قرآن and hadith the قرآن direct to send down to the earth and to to the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم and to peace and to clean every person in the world پوری دنیا کے اندر and what to do and what not to do کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا the قرآن said and maintained and the قرآن doubtless in the world پوری دنیا کے اندر کتاب ایسی جس میں کوئی شک نہیں بردہ حدیث is a sometimes and have a doubt and کچھ اس میں ہوتا ہے کبھی کبھی اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ اممہ آئیشہ سے نو سال کے عمر میں اللہ کیا بھی علیہ السلام نے نکاح کیا تھا اور نو سال کچھ مہینے میں یعنی دس میں سال میں اممہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رخصتی ہوئی تھی اور ان کی بدائی ہوئی تھی اب یہ سمجھ ہے کہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں ہم ٹی وی چینل میں بولتے رہیں گے جو مسلمان ہیں ویسے موبائل والے مسلمان جو وہ نامی مسلمان ہیں وہ اپنا عقیدہ بدل لیں گے ایک آندھی آ جائے گی یہ توفان کھڑا ہو جائے گا مسلمان اپنے میں ہی پیدک جائیں گے ان کے اندر چونکہ انہوں نے اندازہ لگایا جب اس دیش کو آزار کرنا تھا تو دبلوکیت مسلمانوں کو کھڑا کیا دبلوکیت نبی کو بنا کر کھڑا کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک بڑی تعداد ان کی حمایت اس دھرتی پر آ گئے اور ان کو اپنا آخری نبی ماننے لگے اور بھی نہ معلوم کیسے کیسے ایک بہت بڑا جھوٹا نبی مسلمہ ایک حضرت نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ابو بکر ستیق نے ان کا خاتمہ کیا اس زمین سے ان کو بھی بڑے فلاور ہو رہے تھے ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر تو یہ میڈم شرمان نے بھی یہی سوچا کہ ہم بولیں گے کہ اللہ کے نبی دیکھو کتنے بڑے ظالم تھے کہ انہوں نے ایک چھوٹی بچی سے پانچ چھ سال کی بچی سے آپ نے نکاح کیا اور آپ نے ان نوے سال کے اندر آپ نے اس بچی کا رخصتی کیا نہیں پتا میڈم تو پڑھو کتابوں کو امہ آئیشہ اس وقت میں ان کا معصیق دھرم چالو ہو گیا تھا معصیق دھرم تو جانتی ہونا آپ جس کو پیڈی ایڈ بولتے ہیں جس کو ماہواری بولتے ہیں ایم سی منتری کورس بھی اس کو بولا جاتا ہے آپ کو بھی آپ کو عورت ہیں آپ کو تو پتا ہونا چاہیئے اس چیز سے بھر مہنے جوستی ہوں گی امہ آئیشہ نو سال نئی نو سال دس میں مہینے دس میں سال کے اندر معصیق دھرم چالو ہو گیا تھا وہ بالکہ ہو جگی تھی اس لیے کہ بہاں کی عرب کنٹی کی جو آب و ہوا ہے وہ گرم ہیں اور گرم موسم میں گرم بیدر میں دس سال کے بچے جوان ہو جاتے ہیں بالکہ ہو جاتے ہیں بالکہ ہو جاتے ہیں بچے چودہ سب پچاس سال پہلے امہ آئیشہ شدیقہ دس سال کے عمر میں بالکہ ہو چکی تھی اس لیے ان سے نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے کیا سزاد ہوگے بھارت کے جریش اور بھارت کے ان ججر سے میں کہنا چاہتا ہوں کیا آپ صرف نہتوں کے گھروں پر بلڈوز چلانے کے لیے آپ وہ مردان بھی مجھ دکھاؤ ایک پیچارہ معصوم امہ آئیشہ کی عدالت میں ان کو انصاف دینے کے لیے آواز پلند کرنے نکلا تو آپ ان کے سر پر گولی ٹھوک دیے کیا کیا آپ نے نپور شرمہ کے خلاف عریص کیا آپ نے ان کو آٹیکل بھارہ ایک سو تیرپن انہوں نے بھارت کے خندتہ کو چھوٹ پہنچائی ہے بھارت کے اندر 35 مسلمانوں کے دل کو ٹھےز پہنچائی تو آپ نے اس پر کیا کر روائی کی تو یہ دنیا والوں کو پتا چلنا چاہیے کہ اس دھرتی کے اوپر جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی نبی سے اپنی جان سے زیادہ اپنی نبی سے اور ان کی بیویاں چونکہ اللہ کے نبی کی بیوی ہماری آخری نبی محمد رسول اللہ کی بیویاں ہماری مائیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کا قرآن کہتا ان کی بیویاں تمہاری ماں اور ہماری ماں کے بارے میں کوئی اجازت نہیں دیتا ہے لیکن اگر کوئی ماں کے بارے میں غلط بیان نہیں کرے تو فورا آدم اس کے پر روائی کرتا ماں کا دھارمی کھونا ضروری تو اممہ آئیشہ بڑے دھارمی تھی ہم تو فرس قسمت ہے کہ ہماری اممہ آئیشہ دھارمی سوئیو سوئیو یہاں جن کی دو موقع پر اللہ تبارک تعالی آئیت تیمم کن کی وجہ سے نازل ہوگی میڈم شرما تمہاری وجہ سے تو آسمان سے شیطان بھی نہیں کرتا ہوگا لیکن اممہ آئیشہ وہ تھی جن کی ایک ہار ہونے کی وجہ سے ان کو ابو باکر صدیق نے آکر کچھو کے لگا کہ تمہاری وجہ سے دکت ہوتی ہے ایک سفر میں تھے اممہ آئیشہ ساتھ تھی مق فجر کے وقت کا تائم بہت قریب آ چکا تھا ہاتھ پوٹ کر کہیں گر گیا تو اللہ کے نبی کو پتا چلتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قافلے کو روک تو یہی پر قافلہ روک جاتا سے یہ قافلہ روکا ہے کہ قادے کے وقت بھی قریب ہے پانی تو ہے نہیں ہم لوگ کیسے نماز پڑھیں گے فجر کی تو آزرت ابو وقت شدیق اب بات اممہ آئیشہ کی فوراً پہنچے پہنچنے کے بعد ایسے ایسے کر کے مات ایسے کہ تمہاری وجہ سے پریشانی ہوتی تم پریشانی کی پوٹلی ہو پریشانی کھڑی کرتی رہتی ہو آئیشہ کو بولتے اپنی بیٹی کو بولتے تو اممہ آئیشہ کی یہ ران پر اللہ کے نبی کے سر مبارک ہیں آپ آرام فرما رہتے سو رہتے اممہ آئیشہ ہیلی نہیں کہ کہ آخری نبی کو محمد رسول اللہ کی آنکھ نہ کھل جائے تو اممہ آئیشہ نے اس دردوں کو برداشت کیا جب اللہ کے نبی کا کی آنکھ کھلتی ہے تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگو فکر مت کرو دوڑو مت نہیں ہے پانی کوئی بات نہیں تیم کرو دنیا والو قیامت تک اللہ میڈم شرمہ آپ بھی اپنے دماغ میں تین سو پچاس کرام کی جو کھوپڑی میں جو برین ہے اس میں جو تین لاک سراخ ہیں سارے سراخ میں یہ باتیں اٹھالو کہ اللہ کے نبی علیہ سلام جب جا گے تو یہ کہ لوگو مبارک ہو تم کو آج وضو کرنے کی زررت نہیں ہے اللہ تبارک وطالہ نے آسمان سے تیمم کے آیت نازل کی ہے ان کی وجہ سے دیکھو یہ تاریخ ہے یہ امہ آئیشہ کا مقام میڈم شرمہ جی تم نہیں ہو ان کے دھول کے برابر بھی کائنات کوئی عورت نہیں ہو سکتی ہے امہ آئیشہ کے طرح کہ ان کی وجہ اگر بولتے کہ بیٹی تو کیا مبارک ہے تمہاری وجہ سلسان نے آج ہاں لوگوں کو تیمم کا موقع دیا